نیشنل کانفرنس اگر پانچو جگہ پہ فتح کرے گی یا تین جگہ پہ فتح کرے گی وادی کشمیر میں آپ کا مینیفیشٹو کیا رہے گا علیشن میں ہم تو ضرور کوش کرے گی کہ ہم کشمیر کی تین سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور ہم جیت حاصل کریں اس بار کمپیٹشن ٹاف ہوگا لیکن پہلے بھی کمپیٹشن ٹاف رہا ہے اس بار بھی ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے میں ہی ہوں اور میرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظروں محترم پانچ بار ایمیل اے رہ چکے ہیں دو بار منیشٹر رہ چکے ہیں اب نہ صرف جمع کشمیر کی بات کریں گے بلکہ پورے دیش میں ایک میچور اور سینئر پولیٹیشن مانی جاتے ہیں حالی میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے پارلیمنٹ الیشن لگنے کا موقع بھی ملا ہے جی ہاں میرے ساتھ آج خاص محمد باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں جو کسی بھی تارف کے مہتاج نہیں ہیں میں بات کر رہا ہوں می علطاف صاحب کی آپ لونگ کا ٹائم زائنہ کرتے ہوئے میں سیدھے بات کرنا چاہوں گا علطاف صاحب کے ساتھ علطاف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لئے شکریہ سب سے پہلے آپ کو ہم مبارک بات پیش کرنا چاہیں گے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک بات ہیں آپ کو پہلے بار پارلیون کا الیکشن لڑ رہا ہوں آپ سے پہلے سوال رہے گا دوہزار انیس سے پہلے یا دوہزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر کے سیاسٹ کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں دوہزار انیس میں جو پانچ اگست کا فیصلہ ہوا اس سے جمعہ کشمیر کے حالات جو ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے لوگوں کی بیچینی یہاں پہ بڑی ہے لوگوں کے مسائل میں یہاں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی مشکلات میں یہاں اضافہ ہوا ہے تو میرے خال میں مجھے یہ یقین ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سمجھے گی اور وہ یہاں پہ حالات درست کرنے کے لیے جو بھی ضروری قدم ہے وہ اٹھائے گی پاری بل ایلیشنز کی بات کریں گے کل ملا کے پانچ سیٹے ہیں جمعہ میں دو اور کشمیر دیوجن میں تین سیٹے ہیں نیشنل کانفرنس اگر پانچ جگہ پہ فتح کرے گی یا تین جگہ پہ فتح کرے گی وادی کشمیر میں آپ کا منیفیسٹو کیا رہے گی دیکھیں نیشنل کانفرنس تو ضرور کوش کرے گی کہ ہم کشمیر کی تین سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور ہم جیت حاصل کریں منیفیسٹو تو ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہی ہے کہ جمعہ کشمیر کے ساتھ جو زیادتی پانچ اگست دوزار اننیس کو ہوئی ہے ایک پہلی بار ہسٹری میں ایک ریاست کو توڑ کے یوٹی بنایا گیا اور ایک ریاست کو تقسیم کیا گیا لداخ کو الگ کیا گیا تو یہی اس وقت یہاں کے لوگوں کے سامنے مسئلہ ہے سب سے بڑا اور نیشنل کانفرنس کے لیے بھی سب سے مین ایشو جو ہے وہ یہی ہے علطاف صاحب کو موقع ملے ہیں الیشنل ایڈنی کے لیے ساؤتھ کشمیر سے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہے ہیں کہ سنٹرل کشمیر سے عمر صاحب الیشنل ایڈنے والے ہیں اسیمبلی الیشنل کی بات کریں گے گاندربل میں آپ کے پاس کون سا فیض بچ ہے نہیں جب اسیمبلی الیشن آئیں گے جب اس کا شڑول آئے گا تو اس وقت فیصلہ ہوگا کہ گاندربل میں لوگ کیا چاہتے ہیں کس کو کانڈریٹ اور پھر پارٹی کی عادت کیا کرے گی ابھی اسیمبلی الیشنل کے بارے میں کوئی بھی ہماری پارٹی نہیں سوچ رہی ہے اگر ہم الٹا صاحب پی اے جیڈی کے بات کریں گے پی اے جیڈی کو بنانے کامدور مقصد تھا کہ تین سو ستر کو ہم بحال کریں گے عوام میں بھی کہیں نہ کہیں لوگ بھی یہ ہوپل تھے کہ لوگ یہ سونج رہے تھے کہ شاید الیشنز میں پی اے جیڈی بنی تھی انیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جہیں وہ ساتھ میں الیشنل کانٹرش کرے گی اب دن بعد دن جہیں پی اے جیڈی اے جیڈی کو چلا رہے تھے جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں تو یہ بات جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ آپ کو ایکسپین کر سکتے ہیں البدا اس وقت تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پی اے جیڈی انٹیکٹ ہے وہ کوئی ٹوٹی تو نہیں ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے بنی ہے تو وہ قائم ہے الٹا صاحب جمعہ کشمیر کے پولیکل سسٹم کو کرر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں سیاسی طور پہ تو یہاں بیچینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو جیسے میں نے پہلے کہا درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے تو اب آپ دیکھیں لوگوں کے کتنے مسائل ہیں بجلی فیس کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے قیمتیں کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں تو ہر لحاظ سے جمعہ کشمیر میں ضرورت ہے کہ یہاں پہ اسیمبلی کے الیکشن ہوں ایک حکومت بنے اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے الزف صاحب پانچ بار ملے رہ چکے ہیں دو بار منسٹر رہ چکے ہیں اب آپ کو پہلی بار جو ہیں وہ پارلیمنٹ الیشن لینے کا موقع مل رہے ہیں کئی سی فیلنگ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل رہا میں منسٹر دو نہیں تین بار رہا اب ایک پارلیمنٹ کا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں پہ سٹیٹ کی پالیٹیکس ڈیفرنٹ چیز ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے اپنا الیکشن کمپین بھی چلا ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو جو پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر مجھے رول ملے گا میں اس کو اچھے طریقے سے نباؤں اگر ایک بار پھر سے نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی ہے جمعہ کشمیر کی اندر سب سے پہلے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہیں جمعہ کشمیر کے عوام کے لئے نہیں اب ہم فیلال تو پارلیمنٹ پہ کنسٹریٹ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہاں پہ لوگوں میں بیچے نہیں ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے حکومت ہماری بنتی ہے نہیں بنتی ہے کیا ہے اگر ہماری حکومت بھی بنے گی تو ہماری بھی سب سے پہلی پریارٹی وہی ہوگی بلکہ الٹاف صاحب جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ساتھ گاندربل کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے تو کیا کچھ میسیج رہ گی آپ کی طرح سے نہیں گاندربل والے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ویل ویشر ہیں میں ان کا ویل ویشر ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی ہے تو وہ تو میری جان ہیں وہ گاندربل کے لوگ ہوں کنگن کے لوگ ہوں بلکل الٹاف صاحب ایک آخری سوال رہے گا آپ سے ابھی آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ الیشن لڈنے جا رہے ہیں ساؤت کشمیر سے رجوری سے ذرا کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہے ہیں کہ مہبا مفتی صاحبہ بھی وہی سے الیکشن کانٹیشٹ کر رہی ہے گزانی بھی آداد صاحبہ بھی وہی سے الیکشن کانٹیشٹ کر رہے ہیں تو کیا لگتے ہیں آپ کو آپ لگتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے ایک بڑا الیکشن ہے آپ کے لئے الیکشن تو ہر ایک چیلنج ہوتا ہی ہے تو وہ بھی لڑے مجھے تو اس میں کوئی پرابلوں کی بات نہیں ہے الیکشن ہر ایک لڑتا ہے ہر ایک کو لڑنے کی ہوتی ہے الیکشن ہر ایک چیلنج ہوتا ہے اس بار کمپیٹشن ٹاف ہوگا لیجنس پہلے بھی کمپیٹشن ٹاف رہا ہے اس بار بھی ہوگا کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی ہوں اور میرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے ایسی بات بھی نہیں ہوتا رہا تھا خود و شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین محترم یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے میال طاف صاحب جو کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہیں آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی جمعہ کشمیر کے سیاست کے رگارنگ تھوڑی بہت آج ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو اور بھی ہم لگتار اپسا در اپر ہونے کی کوش کریں گے اللہ نی کے بعد